آج اٹھائیس اپریل دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہاوا کے ہیں میٹھے بچے اب واپس گھر چلنا ہے اب واپس گھر چلنا ہے اسی لیے دے کا بھان چھوڑتے جاؤ کیا ہے دے کا بھان میں اتنا اچھا ہوں میں اتنا دھنوان ہوں میں بزنس مین ہوں میں ڈاکٹر ہوں یہ سب چھوڑ اپنے کو آتما سمجھو پرشن ہے کس نشچے وہ دھارنہ کے آدھار پر تم بچے اپنی بہت اونچی تقدیر بنا سکتے ہو آئے بابا نے اونچی تقدیر بنانے کا فارمولا دیا کیا ہے اونچی تقدیر بنانے کا فارمولا پہلا ایک نشچے ہو پھر اس نشچے کے حساب سے دھارنہ بھی ہو کونسا نشچے کونسی دھارنہ اتر ہے پہلا نشچے پہلا نشچے چاہیے کہ ہم آتما ہیں ابھی ہمیں شریر چھوڑ کر واپس گھر جانا ہے اس لیے اس دنیا سے کلیوگی دنیا سے دل نہیں لگانی ہے یہ پہلا نشچے چاہیے اب کلیوگی کا آنت ہے یہاں کسی سے دل نہیں لگانا دوسرا ہم کو پڑھانے والا اور ساتھ لے جانے والا شیو بابا ہے ہمارا باپ ٹیچر اور ساتھ گروہ ہے انہیں کی شریمت پر ہمیں چلنا ہے شریمت پر چل اپنا وہ اپنے مطر سمبندیوں کا کلیان کرنا ہے ٹھیک ہے اب جو بچے شریمت پر نہیں چلتے یا جنہیں پڑھانے والے باپ میں نشچے نہیں کہ پڑھانے والا جبرا باپ ہے وہی میرا ٹیچر ہے اسی میں نشچے نہیں تو وہ کوئی کام کے ہی نہیں ہے تو وہ کوئی کام کے ہی نہیں ہے وہ چلتے پھر ان کا کیا ہوتا ہے وہ چلتے چلتے گم ہو جاتے گیاں میں تھوڑنے چلیں گے پھر چھوڑ بھی دیں گے گیاں نو پھر وہ اونچ تقدیر بنائی نہیں سکتے اونچ تقدیر بنائی نہیں سکتے گیت ہے اوم نمہ شیوائیں پھر تو مات سہائے بندو سکا تم ہی ہو جکے رکھ والے تم ایک ہی رکھ والے اوم شانتی بچے بیٹھے ہو اور جانتے ہو کہ ہم بابا کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی سنیاسی اداسی مطر سمبندی آدھی کے سامنے تو نہیں بیٹھے ہیں بیٹھے نہیں جانتے ہو کہ ہم بروبر اتی میٹھے باپ جس کو ہم جنم جنمان تر یاد کرتے ہیں ان کے سمک بیٹھے ہیں ہم بھی ان کے جیتے جی بچے بنے ہیں ہم بھی ان کے جیتے جی بچے بنے ہیں اب سنیاسیوں کے تو فالوورز بنتے ہیں سنیاسی کبھی یہ نہیں کہ ہمارے بچے ہیں کہ ہمارے فالوورز ہیں اب رہتے تو اپنی گھر میں ہیں نا کہلاتے فالوورز ہیں پھر تو فالو تو کرتے ہی نہیں فالو تو نہیں کرتے تم بچوں کو فالو کرنا ہے فالو کرنے کے لئے بدھی میں یہ یاد رہے کہ ہم آتما ہے پہلا چپٹر بدھی میں یہ کہا رہے کہ ہم آتما ہے جہاں بابا جائیں گے ہم وہیں جائیں گے اب نراکار بابا پرم دھام سے یہاں آئے ہیں کیا گھنے آئے ہیں پتتوں کو پاون بنانے آئیں گے تو پتی دنیا میں اور پتی شریع میں جو پہلے نمبر میں پاون تھا جس نے چوراسی جنم بھوگے ہیں ان میں ہی بیٹھ کر یہ سب سمجھاتے ہیں پہلے نمبر کی آتما میں ہی لاشٹ بیاغر کے سب سمجھاتے ہیں کیونکہ یہاں بہت بچے بیٹھے ہیں ٹیچر کوئی ایک کو پڑھائیں گے کیا بھگوان واج صرف ارجن پر تھی شاستر بھی لگا ہے بھگوان نے جو وچن دیئے بھگوان نے جو واج کیا جو بولا صرف ارجن پر تھی صرف ایک کو گیار شرائے ایسے تو ہوئی نہ سکے تو بچے جانتے ہیں ہم آتمائیں باپ کے سامنے بیٹھی ہے اور کوئی بھی ستسنگ میں ایسا نہیں سمجھیں گے تم کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہیں ابھی واپس چلنا ہے شریر کو تو یہاں ہی چھوڑنا ہے شریر کو تو یہاں ہی چھوڑنا ہے یہی لیازہ یہی چھوڑنا ہے اس لیے دے کا بھان چھوڑتے جاؤ کیا دے بھان کیا ہے دے کو نہیں چھوڑنا دے کا بھان کوششنس نے اس کو چھوڑنا کوششنس کیا ہے میں اتنی اچھی ہوں میں اتنا دھنوان ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں یہ سب چھوڑنا ہے میں شریر کے لیے نہیں کہنا میں تو آتمہ ہوں یہی بھول گئے شریر کو میں سمجھ کے بیٹھے ہیں یہ سب چھوڑنا ہے میں آتمہ ہوں یہ نشجہ کرنا ہے اور باپ کو یاد کرتے کرتے باپ کے ساتھ چل پڑنا ہے تو شیو بابا کہتے ہیں مجھے تو دے کا اب ایمان کوئی نہ سکے کیوں کیونکہ مجھے اپنی دے تو ہے ہی نہیں تم کو بھی پہلے یہ دے اب ایمان تھوڑا ہی تھا کب 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 دے مانی تھا جب تم آتمہ میرے پاس تھی پھر تم نے چراسی جنم پاٹ بجایا اب تم کہیں گے ہم نے راج بھاگی لیا تھا پھر ہرایا اب پھر تم کو مقتی دھام واپس لے چلنے آیا ہوں اب شریروں کو تو نہیں لے جاؤں گا یہ پرانا شریر ہے اس کا بھان تو بدھی سے توڑنا ہے رہنا بھی اپنے گرس ویوار میں ہے یہ کوئی سنیاسی مٹھ نہیں ہے یا تو اپنے گھر بار کو بھی سنبھال نا ہے سنیاسی تو گھر بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو باپ بچوں سے چھڑاتے نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں تم اپنے بچوں کو یاد دلاؤ کہ شیو بابا کو یاد کرو سمجھاتے رہو تو ان کو بھی شیو بابا سے پیار ہو جائے چھوڑاتے ہے تو سب کو یہاں بٹھا دے تو بچوں کو کون سنبھال لے گا بابا کہتے ہیں تم اگر گیان میں چھوڑتے ہو تم کو یہ بٹھا دے اپنے پاس مدون بٹھا دے تمہارے بچوں کو کون سنبھال لے گا ایسے یہاں بہت بچے ہیں جو یہاں سے شریر چھوڑ کر جاتے ہیں پھر دوسرا جنم لے کر آئیں گے باب سے ورسہ لینے بابا سے ملن بھی منائیں گے ملیں گے بھی یہ نشچے ہونا چاہئے کہ ہم کیا نشچے پیرا چاہئے کہ ہم آتمہ ہیں یہ شریر چھوڑ کر واپس جانا ہے تو یہاں ہماری دل نہیں لگتی سنیاسی لوگ کہتے ہیں برہمتہ تمہیں لین ہو جائیں گے اب انیک مت مت آنتر ہے یہاں تو ایک ہی باپ ہے اور وہ باپ آیا ہے ہم بچوں کو واپس لے چلنے اب ستیوگ میں یہ سب دھرم نہیں دے ابھی ستیوگ ستھاپن ہو رہا ہے ابھی بابا ری انکار نیٹ ہوا ہے ابھی بابا ری انکار نیٹ ہوا ہے نہیں ابھی افتر ہوا ہے اور تم ابھی ری جون ایٹ ہو رہے ہو پڑھانے سے نئے بن رہے ہو تو ری انکار نیشن ایک کے لیے کہیں گے ہے نا ری جون ایٹ بابا کے بچوں کے لیے کہیں گے تو بہت بچے لکھتے ہیں بابا ہماری جیون میں اچھا ہی پریورتن آیا ہے پر تو کبھی تھوڑا کروذ آ جاتا ہے بابا کہتے ہیں ہاں بچے یہ تو ہوگا ہی کام کروذ لوگ بیماری ہے نا آتما کی بیماری ہے اب بیماری کوئی فٹ سے چھوڑ جاتی ہے کیا سب گن نکلتے نکلتے نرگن بن گئے ہو آپ کو گن نہیں رہا دیر دیر کیا ہوا سارے گن نکلتے گئے نکلتے نکلتے اب تو نرگن بن گئے ہو اور اب سر گن وان بن نا ہے اتھا دھن ملتا ہے بابا کے بن گئے دھن 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 ملتا ہے وہاں لوپ کی تو باتی نہیں ہے وہاں دھن 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 ہے لوپ کا ایکہ ہوگا اور یہاں لوپ کے وش کتنی چوری آدھی کرتے ہیں آفیس سرو کی گفلت سے ان کی کیلسے سے انعاج کے گودام خراب تو ملش بوکھے مرتے ہیں تم سمجھتے ہو ہم کو دنیا میں تو لوگ بوکھے مر رہے ہیں اور ہم کو تو شب بابا پڑھاتے ہیں پہلے جب تک پہلے جب تک کسی کو یہ نشجے نہیں کہ شب بابا ہم کو پڑھاتے ہیں شب جو ہے ہمارا فادر ہے گوڑ مارا فادر ہے وہ ہمیں پڑھاتے ہیں اگر یہ نشجے نہیں ہیں تو وہ کوئی کام کا ہی نہیں ہے بابا نے سمجھایا تمہاری آتم پتت بنی ہے ابھی پاون بن رہی ہے تو شریمت پر ضرور چلنا ہے ملی پڑھنا ہے فیدہ کیا ہے اگر چلنا ہی نہیں ہے تو کیوں ٹائی فیس کرنا بھی کیوں بولی پڑھ رہے ہو اپنی مت نہیں چلانی ہے متر سمبندیوں کا شریمت سے کلیان کرنا ہے اپنے ساتھ دماغ لگا شریمت سے کلیان کرنا ہے متر سمبندیوں چھتھی چھتھی لکھنی ہے چکھڑا ہو جائے بابا چھتھی لکھنے میں منع نہیں کرتے توڑ نبھانا ہے کیونکہ وہ بھی تو متر سمبندی جو ہیں وہ بھی تو آپ کے آپ کے ہیں نا ان سے بھی تو لیشن بنانا ہے نا آپ نے تو اسے بابا کیا کرتے تھے پہلے پہلے بچے جو دیتے تھے ہم پر ان کو بولتے تھے بچے بچے سمبندیوں کو گھر والوں کو چھتھی لکھو پہ چھتھی لکھنی کیسے ہے کیسے رسپیکٹ فولی چھتھی لکھنی ہے وہ بابا بتاتے تھے بچے لکھو پھر سب بچے بابا سے چیک کراتے تھے بابا چیک کرتے تھے پھر بابا بتاتے کیا کرنا لکھنی آئے پھر لکھتے تھے یہ نہیں کہ چٹھٹی بابا نے چٹھٹی لگ دو اور تمہیں چٹھٹی لگ دی نہیں یہ سب بابا کو پڑھاتے چٹھٹی بابا پڑھتے تھے کریشن کر 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 چٹھٹی بہتے تھے بابا نے کہ توڑ نبھال ہے نا جموار تمہاری پریوار کی کئی ہیں جو شریمت پر نہیں چلتے جو ملی کے ساب سے چلتے نہیں ہیں تو گم ہو جاتے ہیں گیان چھوٹ جائے گا یعنی اور پھر تقدیر میں نہیں ہے تقدیر ہی ان کی ماری ہے تو گیان میں چل نہ سکے ایسے بہت پروش آتے ہیں جن کی اسطریا نہیں آتی آدمی آگا وائف نہیں آئی کیوں کیوں مانتی نہیں شیو بابا لکھتے ہیں تم تو کمزور ہو کیوں کیوں ان کو بھی سمجھاؤ کہ تم نے تو پرتگیا کی تھی کی آگیا مانے گی شادی کی پندر جی نے پیرے دلائے اس نے آگیا مانے گی تم اپنی اسطری کو ہی وش نہیں کر سکتے ہو تو ویکاروں کو وش کیسے کر سکیں گے تمہارا فرض ہے اسطری کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور پیار سے سمجھانا شاستروں میں یہ سب اس سمیں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو سنگ پر ہم نے کیا ہے اس کا انہوں نے مستار لکھا ہوا ہے تو تم برہامن بھی پہلے کیسے تھے کیسے تھے برہامن پہلے بدھو تھے اب بابا نے کیا بنایا بدھو سے بدھی وان تو تم جانتے ہو کیسے بدھو بن گئے تم جانتے ہو شیو بابا نے پانچ ہزار ورش پہلے ایسا ہی پات بجایا ہوگا ایسے ہی سمجھا یا ہوگا اور یہ بھرمہ بھی جان گئے تم ابھی پرشارت کر رہے ہو جو اچھی ریتی سرویس کریں گے بات تو سیوہ کریں گے جو اچھی ریتی سیوہ کریں گے وہی فرشتہ بن جائیں گے اور اگر حساب کتاب رہ جاتا ہے تو سزا کھانی پڑے گی کسی سے کارمی اکاؤنٹ رہ گیا ہے بندر کا اکاؤنٹ رہ گیا ہے تو سزا کھانی پڑے گی ابھی تم سمک بیٹھے ہو شیو بابا تم کو سناتے ہیں ایسے مت سمجھو کہ بھرمہ سناتے ہیں شیو بابا کہتے ہیں بچے اب ناٹک پورا ہونے والا ہے تم میرے سے یوگ لگاؤ تو پویتر بن جائیں گے یوگی بنو پویتر بنو کیونکہ تم جانتے ہو اب ساجن لینے آیا ہے اور تم کو پڑھاتے بھی ہیں کتنا وندر ہے شیو بابا لینے بھی ہے لینے سے پہلے پڑھاتے بھی ہیں کتنا وندر ہے کس بات کا وندر ہے کہ تم کتنے آلی ہو تو ایک کی شریمت پر چلنا چاہیے نہ کہتے ہیں تم سب سے شریشت شریشت ہو کہتے گئے تم سب سے شریشت شریشت ہو بابا کہتے ہیں میں شریشت شری ہوں میں شریشت شریشت ہوں تم کو شریشت شریشت بناتا ہی ہو شریشت بناتے شریشت بناتا ہو شریشت دنیا بناتا ہو تم کو شریشت نہیں بناتا شریشت دنیا بناتا ہو یہاں کتنے پتت ہیں اور اپنے اوپر ٹائٹر کیا رکھاتے ہیں شریشت شریشت ہے تم راون پر ویجے پر کرتے جاتے ہو تمہاری آتما روپی سوی پر کٹ لگ گئی ہے تمہاری آتما روپی سوی پر کٹ لگ جنگ لگ گئی ہے اب چنبک آکر ساف کرتے ہیں ساف ہوں گے تب ہی تو ساتھ چلیں گے کٹ اتارنے کے لیے باپ کو یاد کرو امات آئے شری کرشن کے مک میں ماکھن دیکھتی ہیں کی شری کرشن وہ دکھاتے ہیں ماکھن چور بابا کہتے ہیں وہ ہے سوارگ روپی ماکھن یہ مکھن درہا چوری کرے گا وہ کونسا ماکھن ہے سوارگ روپی ماکھن اس میں دکھاتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں ماکھن شری کرشن کو ملتا ہے دو پاؤز لڑیں گی سارے زیادہ لڑیں گے اور ماکھن ملے گا بھارت باسیوں کو بابا کے بچوں کو شری کرشن اکیلا تھوڑا ہی راجے کرے گا شری کرشن نے ماکھر مل گیا وشو کا راجے بھاگی مل گیا اب اکیلا تو کرنوگا شوری بنشی چندر بنشی گھر آنا چلتا ہے اس کے بعد پھر راجاؤں کا گھر آنا آجاتا ہے وہ بہت پرانے چلتے رہتے ہیں بعد میں پراجہ کا پراجہ پر راجے ہوتا ہے پہلے وشو ملاجن آئیں گے پھر راجائیں آئیں گے ابھی تو دیموکریسی آگی پراجہ کا پراجہ پر راجے ہوتا ہے کیسے کیسے باب بتا رہے کیسے کیسے آئیں گے آئیں گے آئیں گے دیموکریسی ابھی تم جانتے ہو کی بابا نے ہم کو پاٹ بجانے بھیجا تھا سورگ میں ہم بہت سکھی تھے پہلے بار بھیجا ہمار کو سورگ میں ہم بہت سکھی تھے اور اکیس جنم کا ورسہ بھارت میں ہی گایا جاتا ہے وہ کنیائے اکیس جنموں کے لیے ورسہ دلاتی ہے کہتے نا کنیائے وہ جو اکیس کل کا دھار کرے تو بابا کتنی اچھ ریتی سمجھاتے ہے تو بھی کسی کسی کے پرانے سڑے ہوئے افگن نکلتے ہی نہیں بابا بڑا مارشل بھی ہے گوٹ مارشل کر دیتا بابا بڑا مارشل بھی ہے کیونکہ بابا کے ساتھ دھرم راج بھی ہے بابا تو بڑے پیار سراتا ہے بابا یہ بھول نہ جانا کہ دھرم راج بھی ہے اگر شریمت پر نہ چلے تو ان کا رائٹ ہینڈ دھرم دھرم تو مر مر جاتے ہے کتنا سمجھاتے ہے کہ صرف بدھی سے سمجھو بابا ہم ہیں آپ کے بدھی بھی کہتے ہے برم بابا بھی کہتے ہے ہم نے شاستر آدھی پڑے تھے پر جانتے کچھ نہیں تھے اگر کوئی کہے مجھے یہ شکشہ گرو سے ملی ہے تو کیا گرو سے شکشہ ایک کوئی ملتی ہے کیا کوئی کہتے کہ گرو بہت سے دے برم بابا کے تو شکشہ گرو ایک کو دے گرو کے فالوور تو بہت ہوتے ہیں چلو مان لیا گرو سے بہت شکشہ ملی ان کو اگر گرو کی شکشہ لی ہوتی تو گرو کی پدوی بھی لی ہوتی پدوی تو دیکھتے جاتا گرو ان کو یہ تو بات ہی نیرالی ہے بات نیرالی کیوں ہے کیونکہ شیو بابا ان کے دوارہ شکشہ دے سب سے بدھی یوں گھٹواتے ہیں ایک ہی دھک سے سب کچھ چھڑا گیا بھر بابا سمجھ کے اگدم جب کوئی ساخشات کر ہوا کہ میں مشنو بنوں گا میں شری کرشن بننے والا ہوں بس اتنی بڑی پدوی مجھے مل رہی ہے بس ایک دکھ سے وناشی صاحب کو چھوڑ دیا بہت بچوں نے بھی ایسا ہی کیا بہت بچوں نے بھی ایسا ہی کیا کیونکہ بھٹی بننی تھی اتنے بڑے بچے بننے تھے پاکستان میں بچوں کی کتنی سنبھال ہوئی اس سے پاکستان میں شریعام کو دیتے تھے ہندوستان سے مار دیتے تھے برندو بابا کی بچوں کتنی سنبھال ہوئی بدھی وانوں کی بدھی بابا بیٹھا تھا بابا کہتے اس میں کیا تھا ہم پاکستان گورنمنٹ کو کہتے تھے اناج اچھا نہیں ملتا جھٹ آفیسر کہ دیتے جو چاہیے سو پسند کر کے لے جاؤ واقعی آفیسر بھی کہتے تھے جو چاہیے پسند کر کے لے جاؤ کیوں کیوں کہا انہوں نے بدھی کا تعلہ کھولنے والا تو بابا تھا باقی سینک تو کچھ کچھ کر رہی ہوتا ہے سینک کچھ تو چاہیے کماریاں کتنی مار کھاتی ہے اور کتنا یاد کرتی ہے بابا کمال ہے آپ کی کہ ہم کو ایشوری لوٹری ملتی ہے کتنا بچوں کو میٹھا بننا ہے اور پیار سے چلنا ہے گھر والوں کو بھی اٹھانا ہے ان کو بھی گیان دو ان کو بابا کا بناؤ رچیتہ اگر بھاگ جائے تو رچنا کا کیا حال ہوگا رچیتہ گھر پاس چھوڑ کے سنیاس کر لے چلا جائے سنگل جائے تو فیملی کا کیا ہوگا یہاں سنیاسیوں کا یہی پارٹ تھا کیوں کیونکہ اس سمیں پویتر تا کی درکار تھی جواپر میں سنیاسی نہ آتے تو بھارت ختم ہو جاتا یہ سارا کھیل بنا ہوا ہے اور ساری راجدانی یہاں ستھاپن ہو رہی ہے بابا کہتا ہے کیونکہ کچھ بابا کو سبی چاہیے راجہ بھی چاہیے پرزہ بھی چاہیے داز داسی بھی چاہیے نوکر بھی چاہیے چاہیے اس نے بابا کہتا ساری راجدانی ستھاپن ہو رہی ہے ستھ یگ میں پتتوں کو پاون نہیں بنائیں گے تو یہ سنگم یگ مشہور ہے بابا کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہہ تھا کہ کلپ کلپ کے سنگم یگ آتا ہر سائیکل کے جب سنگم یگ ہوتا تب آتا ہوں انہوں نے پھر یگ یگ لکھ دیا ہر یگ میں آتا ہوں چار یگ ہیں پھر بات نہیں بنی پھر کہتے ہیں چوبیس افتار ہے انہیں بھی کچھ مچ افتار لکھ دیا ہے اور منوش بھی ست ست کرتے رہتے ست وچن مہراج ست وچن مہراج کیوں راون راج ہے سنیاسی صدیو شانتی مانگتے ہیں سکھ کو نہیں مانیں گے کیا کہیں گے گیان ٹھیک نہیں دنیا میں سکھ ہے کہاں سنیاسی کہتے ہیں سکھ تو دنیا میں تو کاغ بشتہ کے سمان ہے وہ سکھ کو مانتے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں رام تھا تو راون بھی تھا کرشن تھا تو اور سورگ میں اپار سکھ تھا اب کرشن کو اتنا پیار کرتے ہیں ارے وہ تو سورگ میں ہی ملے گا سری کرشن تو سورگ میں ہی ملے گا سورگ میں ہی ہوگا ستوگ میں ہی ہوگا یہ تو ابھی یہ تو ابھی اس سمیں تمہاری منو کام نا پوری ہوتی ہے سب چاہتے ہیں رہے وقت ایمار میں اس سمیں کہ کرشن جیسا بچہ ملے کرشن جیسا پتی ملے اس سمیں تروری منو کام نا پوراً ہوتی ہے تم جانتے ہو بابا شری بابا کیا کرتے ہیں کرشن پوری میں لے چلنے کے لیے اس سمیں پرشارت سچائی صفائی بہت چاہیے جب آپ کا help کر رہا ہے وہ آپ سے سیر تو بنو honest تو بنو چھپانے سے کیا ہوگا بہت نقصان ہوتا ہے اپنے نقصان ہوگا چھپانے سے تو نقصان بہت نقصان ہوتا ہے نہ سنانے کے قارن بھول وردھی کو پاتی رہتی ہے نہیں بتاؤ گے تو گلتی میں گلتی ہوتی رہے گی تو بابا قدم قدم پر شریمہ دیتے ہیں بابا کو بتاؤ رات دربار لگاؤ بابا ایسے ہوا کیا ہوا کیا کرنا چاہیے بابا پھر ملی میں چلاتے ہیں پھر بھی کوئی رائے پر نہ چلے تو بابا بھی کیا کرے بابا سمجھاتے ہیں تم ایشوری سنتان میں بڑی روائلٹی اور سیانہ پنچ چاہیے بابا سب سانے بچے چاہیے روائل بچے چاہیے تو بہت پیار سے تمہیں سب کو باب کی پہچان دے دے اب پوچھتے ہیں کیسے سب کو پہچان دے باب کی پوچھتے ہیں پرم پیتہ پرم آتمہ کے ساتھ تمہارا کیا سنبند ہے اب پرم آتمہ کون ہے وہ تو ہے ہیولی گوڈ فادر وہ تو سورکہ رچ چاہیتا ہے تو سورکے مالک بنے کا ورسہ ہونا چاہیے جو اس تم کو ورسہ تھا ہرا دیا مایہ نے ہرا دیا پھر تم کو دیتے ہیں یہ لکشمی ناراین یہاں کا لکش ہے اس میں لکش کیا ہے ہم نے لکشمی جیسا بننا ہے تو باپ ضرور ستیو کا ہی راج بھاگ دیں گے تو تم بچوں کو سروس کرنی چاہیے سو 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 اور سر کی سیوہ کرنی چاہیے سب کو جیدان دینا ہے نیا جیون کا دان دینا وہ بھی اکیس جنم کے لیے تو تم ہی مہان پن آتما ہو کسی کو بابا کا پناہ دینا اس سے بڑا پن گشلی ہے تم کون من جائے کہ مہان پن آتما تمہارے جیسی پن آتما کوئی ہوئی نہ سکے پن کی دنیا میں تم چلنے والے ہو تو بہت میٹھا بننا ہے پیور بننا ہے یہ ہے پتت پاور باپ اور دادا بچوں کو ویشالے سے نکال شوالے میں لے چلنے کے لئے آئے ہے یہ ویشالے ہے ان کو رورو نرک بھی کہتے ہے یہ رورو نرک ہے کیوں کیونکہ یہاں دکھ ہی دکھ ہے باوہ آیا ہے دکھ دھام سے نکال سکھ دھام میں لے چلنے کے لئے ہم ایسے پار لوک مات پتا سے صدا سکھ لینے کے لئے صدا ملنے کے لئے آئے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے تمہارے کو خوشی ہے کس بات ہی خوشی ہے ہم شیوالے ستھاپن کرنے والے بھولانات بھنداری بابا کے پاس جاتے ہے تو یاد بھی شیو کو کرنا ہے رت کو نہیں کرنا برم بابا کو یاد نہیں کرنا یاد تو شیو بابا کو کرنا ہے اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ علد بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے تو دھارنا کے لئے مکہ سنیں گے بھی ہم باپ کے ساتھ صدا سچا رہنا ہے کچھ بھی چھپانا نہیں ہے اور بہت بہت روائلٹی اور سمجھداری سے چلنا ہے روائل خاندار کے لگنا بچے ہیں دوسرا اکیس جنبوں کے لئے ہر ایک جیدان دینے کی سیوہ کر پنی آتما بننا ہے ہر ایک کو نیا جیون دے دو کلی کو جیون سے ایشو جیون کا بچہ بنا دو ان کو آتما روپی سوئی پر جو کٹ چڑی ہوئی ہے اسے یاد کی یاد رہ اتار رہ یاد کی یاد رہ بگیر کٹ اترے گی نہیں اس کی جنگ اترے گئی نہیں جو آتما پہ چڑی ہوئی ہے جو کرنا کہہ ہے وردان سنہ کی اڑان دوارہ ساتھ گنوں سے آپ کا پیار ہونا تھی ہے اس سے اڑ جاؤ تو سنہ کی اڑان دوارہ سمیبتہ کا انبھو کرنے والے یہاں چھوڑ گے بابا سمیبتہ ہوگے کیا بن جائے گے پاس وید آنر بھو پاس وید آنر میں راجہ بھو کیسے بنے جب ہم بابا کے سمیبتہ کا انبھو کریں گے تو سمیبتہ انبھو کیسے ہوگا جب ہم سنہ کی اڑان بھریں گے آتما کا سنہ کیسے آتما کی سات گنوں سے جب سنہ ہوگا تب اڑان بھریں نیچے ہی پھسے لیں گے جتنا اوپر اڑیں گے اتنا ہم سمیبتہ کا انبھو کریں گے اور کیا کلائیں گے پاس وید آنر بابا نے بتایا سنہ کی شکتی سے سبھی بچے آگے بڑھتے جا رہے ہیں سنہ کی اڑان تن سے من سے و دل سے باپ کے سمیب لاتی ہے منہ گیان یوگ دھارنہ میں یتھا شکتی نمبر وار ہے گیان و دھارنہ سیوہ میں نمبر وار یتھا شکتی جتنی شکتی آپ نے لیے یوگ بل گھتا کیا ہے اس میں نمبر وار ہے لیکن سنہ میں ہر ایک نمبر وار سنہ میں سبھی پاس ہیں سنہ کا عرثی ہے پاس رہنا اور پاس ہونا یعنی ہر پرستی کو سہجی پاس کرنا پاس ہون رہنا پاس ہونا ٹھیک ہے تو ہر یعنی ہر پرستی کو سہجی پاس باتیں تو آئیں گی لاست تک آئیں گی اس لیے آپ نے پاس کر دیا ایسے پاس رہنے والے ہی پاس وید آنر بنتے ہیں ٹھیک ہے پاس رہنے کون بنے گے جب بابا کے پاس رہے گے یہ نا اور جو بھی باتیں آئیں گی ان کو پاس کر دیں گے چل ختم کر دیں بات بات سوچیں گے نہیں اور بابا کے پاس رہیں گے وہی پاس بنے گے سلوگن مایہ اور پرکرتی کے طفانوں میں سیف رہنا ہے مایہ تو دسترک کرتی ہے پرکرتی کے طفان بھی آتے بیماری آگی گوچھ آگی تینشن آگی تو مایہ اور پرکرتی کے طفانوں میں سیف رہنا ہے تو دل تخت نشین بن جاؤ بابا کے دل پہ تخت پر بیٹھ جاؤ اسے honest رو sincere رو تو بابا اپنے دل پہ تخت پہ بیٹھ گا وہی پھر وشو کے تخت پر بیٹھیں گے اس کے لئے کیا چاہیے مایہ اور پرکرتی کے طفانوں سے سیف رہنا ہے کیسے رہیں گے جب ہم بابا کے دل کے تخت پر بیٹھیں گے بابا سے honest رہیں گے sincere رہیں گے سینے بن کے رہیں گے ام شانتی ام شانتی